یہ سینگرمستت آلی قدل کے پاس کشمی کے ایک مدکالین سنت رشپیر کے نام سے جانے جاتے تھے ان کا ستھان ہے یہ ان کا مندر ہے رشپیر جی کا بہت یوگی اچھکوٹی کے یوگی سنت تھے یہ اور جن کا لوہہ اور انزیونے تکنے بھی مانا ہے اور ان کو بعد میں سوہم مغل دربار نے پیر پنڈت پادشاہ کے نام سے نوازا یہ ان کا مندر ہے یہاں سمیہ سمیہ پہ ہندو بکت جن یہاں آکے پوجہ ارچنا اور بکتی سے بکتی میں ہو کے یہاں گرو کی کرپا پرابت کرتے تھے یہ ان کا گرباگ رہ ہے مندر کا اور یہ ستھان ہے جہاں پہ وہ پیٹھتے تھے یہ اور انزیونے کے سمکالین تھے رشپیر جی اور یہاں پہ ہندو کی رکشہ کے لئے سناتن کی رکشہ کے لئے انہوں نے بہت کاری کیا تھا یہ ان کا ستھان ہے اور آج ہم اس دیو ستھان پہ ان کی درشن پرابت کرنے کے لئے آئے ہیں آس پاس کے ہندو پریوار نبیت کے دشک تک لگاتار یہاں نت پرتے دن اپنی حاضری دیتے تھے پوجہ ارچنا کرتے تھے اور ان کے جنم جینٹی کلے کے دن وشیش روپ سے ہون اور بجن کیتن ہوا کرتا تھا یہ اس گربہ گرہ کا سروپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بھوی اور دیو بھی گربہ گرہ ہے کتنا سندر اور کتنی بکتی سے اس مندر کو اس تھان کو سنکشت کیا ہے یہاں کے ہندو پریواروں نے یہ دیوستان پیر پنڈک پاتشاہ رشپیر جی کا جائے رشپیر جی جی پیر 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 پیر